اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے مددے سے روبرو کرواؤں آپ سے چند سوال اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا ہمیں اور آپ کو بانٹ رہا ہے کیا سوشل میڈیا ہماری زندگی میں کلہیں کا کارن بن گیا ہے کیا سوشل میڈیا سامپردائکتہ کو بڑھاوا دے رہا ہے کیا وہ کمزوروں مائنورٹی کی آواز دباتا ہے کیا وہ رنگ بھید جاتیگت بھید بھاو کو بڑھاوا دے رہا ہے کیا وہ الیکشنز پر بھاوت کر رہا ہے کیا وہ ایجنڈا سیٹنگ میں سرکاری پروپوگنڈا کا نیا ہتھیار بن گیا ہے کیا وہ لوگتانتر میں ہستکشیب کر کے لوگتانترک ویبستہ کو ہم سے چھین رہا ہے کیا وہ وپکش کی آواز کو ترجیح نہیں دیتا کیا آپ کی سچ بیانی پر ٹرول اور بھکت آپ کے پیچھے نہیں پڑ جاتے آپ کو گالیوں سے نہیں نوازتے آپ کے خلاف اس ورچول سپیس میں ہنسک نہیں ہوتے یہ کچھ ایسے سوال ہے جن کے جواب شاید ہم کو پتا ہے اور اگر آپ لوگتانتر کے پکشتر ہیں اگر آپ ناغرکتہ اور اس سے جڑے ادھکاروں میں وشواس رکھتے ہیں اگر آپ کا لوگتانتر اور سمیدھان میں بھروسہ ہے تو آپ کہیں گے کہ ان سارے سوالوں کے جواب ہاں ہے اور اب آتا ہوں میں مدے پر امریکہ کے بڑے اور نامچین اخبار وال سٹریٹ جنرل نے حال فلحال بھارتی راج نیتی اور سامپردائکتہ کو لے کر سوشل میڈیا کے سب سے بڑے پلیٹ فارم فیس بک کی نیتیوں کا پردہ فاش کیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق فیس بک نے تلنگانہ کے ایک بی جے پی ویدھائک کی سامپردائک پوسٹ کو اس لیے نہیں ہٹایا کیونکہ فیس بک کا ماننا تھا کہ اس سے بزنیس پر اثر پڑے گا چونکہ دیش میں پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترت والی بی جے پی کی ہی سرکار ہے اسی طرح بی جے پی ویدھائک آنند ہیگڑ کی فیس بک پوسٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے کہ فیس بک نے اس کے خلاف ایکشن لینے میں بھی کوتا ہی برتی وال سٹریٹ جنرل کے اس ریپورٹ کے بعد بھارتی راجنیتک گلیاروں میں خاصا بھویلا کھڑا ہو گیا ہے پچھلے تین چار دنوں سے راہل گاندھی نے آروپ لگایا ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی بھارت میں سوشل میڈیا کو نینترت کرتا ہے کانگریس نے تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی جانچ کی مانگ کر دی ہے مزیدار بات یہ ہے کہ بی جے پی اس کو لے کر وال سٹریٹ جنرل میں چھپی اس ریپورٹ کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو لیفٹ اور کانگریس کی سازش ہے نمزکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میرا آج کا سوال کیا سوشل میڈیا کا بزنس موڈل ناغرکوں کی جائز آواز دبا رہا ہے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا اس سے پہلے کی ہم جانے کی پورا ماجرہ ہے کیا پہلے اس تصویر کو غور سے دیکھ لیجئے کون جھپی دے رہا ہے موڈی جی کس کو جھپی دے رہے ہیں فیس بک کے مارک زگربر کو تصویر پرانی ہے لیکن یہ تصویر ابھی اپنے ذہن میں رکھئے چلیے اس تصویر کو دھیان میں رکھتے ہوئے پہلے جان لیتے ہیں کیا ہے پورا ماجرہ دلنگانہ کی بی جے پی ویدھائک ہے ٹی راجہ سنگھ انہوں نے پچھلے سال فیس بک پر ایسی پوسٹ شیئر کی تھی جو قطعی سامردائیک انماد بھڑکانے والی پوسٹ تھی ہنسہ اکسانے والی تھی انٹی مسلم تھی باٹھنے والی پوسٹ تھی اس کے علاوہ تین اور بی جے پی نیتاؤں نے بھی ایسی ہی پوسٹ فیس بک پر ڈھالی تھی فیس بک کی اپنی ایکوالٹی کنٹرول ٹیم جو کی انٹرنل ان کی ٹیم ہے جو ایسی پوسٹ جو ہر پوسٹ کو دیکھتی ہیں اس نظریے سے کہ کہیں وہ ہنسہ کو تو بڑھاوانے دے رہی ہیں ہیٹ کو تو بڑھاوانے دے رہی ہیں تو اس ٹیم نے اس پوسٹ کو ہٹانے کا سجھاؤ دیا تھا راجہ سنگھ کی اس پوسٹ جو سجھاؤ فیس بک کے ہی سینئرز نے گرا دیا سپائک کر دیا اخبار وال سٹریٹ جنرل نے یہ ریپورٹ فیس بک کے ہی موجودہ اور کچھ پرانے کرمیوں سے باتچیت کے بات چھپی جس میں یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ فیس بک کی ہی سینئر ملازم انکھی داس جو انڈیا ساؤت ایشیا کی پبلک پولیسی ڈریکٹر ہے فیس بک میں اور اس تصویر میں آپ ان کو اس پرانی فوٹو میں پردھان منتری نریند مودی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں انکھی داس کو تو انکھی داس نے راجہ سنگھ کی پوسٹ پر کاروائی اس لیے نہیں کی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اس سے فیس بک کی انڈیا بزنس پر الٹا اثر پڑے گا کیونکہ راجہ سنگھ پردھان منتری مودی کی پارٹی بی جے پی کے ہی ہے ویسے بائی دوئے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انکھی داس پر فیس بک کی طرف سے بھارت سرکار سے لابنگ کرنے کی بھی ذمہ داری ہے یعنی کہ سرکار کو گوڈ موکس میں رکھنا یا گوڈ ہیومر میں رکھنا یہ نہیں بلکہ ڈبلو ایس جے یعنی والل سٹریٹ جنرل کی اس ریپورٹ کے مطابق پچھلے سال لوگ سبا چناو سے پہلے فیس بک نے پاکستان ملٹری اور کانگریس پارٹی سے جڑے دو الگ الگ فیس بک پیج اس لیے ہٹا دیے کیونکہ فیس بک کو اس پیج کی سچائی اس کی وشوہ سنیتہ پر شک تھا ٹھیک ہے ساپ فیس بک نے باقاعدہ ان دونوں پیج کو ہٹانے کا اعلان بھی کیا بتایا بھی کہ ہم دونوں پیج وہ کیوں ہٹا رہے ہیں مگر فیس بک نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے بی جے پی سے بھی جڑے ایسے ہی ایک فیک فیس بک پیج کو بھی ہٹایا ہے یعنی اگر کانگریس سے جڑا پیج گلت تھا فیک تھا اور اس کو ہٹانے کا ڈھنڈورہ پیٹنا سعی تھا تو بی جے پی سے جڑے اس فیک پیج کو ہٹانے کا بھی اعلان ہونا چاہیے تھا فیس بک کی طرف سے جو کی نہیں ہوا ایسا کیوں یہ جواب تو فیس بک ہی دے سکتا ہے اور ڈبلو ایس جے کی ریپورٹ کے آنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ جواب مل ہی گیا ہے وال سٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق فیس بک کے ایشیا انڈیا کے نیتی نردھارکوں اور کرتا دھرتاؤں نے ہیٹ سپیچ کے اپنے ہی نیم قائدے قانون کی اندیکھی کی اور یہ سب موڈی جی کی سرکار اور ان کی پارٹی کو خوش لکھنے کے لیے کہیں بزنس پرابت نہ ہو جائے کیونکہ بھارت فیس بک کا سب سے بڑا گلوبل مارکٹ اُبھر کر آیا ہے بھی تے سالوں میں ظاہر ہے کروڑوں بھارتیے فیس بک پر جو ہے حال فلحال فیس بک نے مکیش امبانی کے جیو ٹیلی کوم پلیٹ فارم میں قریب دس فیصیدی کی حصے داری اٹھائی ہے جس کے لیے فیس بک نے 5.7 بلین ڈالرز کی قیمت لگائی 5.7 بلین ڈالرز اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیس بک کی بھارت میں پیٹ دن دونی اور راچ چوگنی بڑھتی جاری ہے فیس بک کس قدر بھارت کو ایک بڑا مارکٹ سمجھتا ہے اور اسی طرح اپنے انویسمنٹ اسی طرح اپنی رنڈیتی اپنا اپنا رہا ہے اور یہاں پر پیر پسار رہا ہے بھارت میں یعنی فیس بک کے فلسفے کے مطابق بھارت میں ستہ دھاری پارٹی جو ہندوتو اور راشتروواد کو بڑھاوا دیتی ہے جس کی دھری ہندوتو اور راشتروواد ہے اگر اس پارٹی کے نمائندوں کی طرف سے سامردائق بھڑکاؤ ہیٹ پوسٹ آتی ہے فیس بک پر اور اس پر کاروائی نہیں کرنے سے نہیں کرنے سے اگر بزنس آتا ہے کمائی ہوتی ہے تو بزنس کے لیے نیم قائد قانون تاک پر رکھے جا سکتے ہیں ان کی اندیکھی کی جا سکتی ہے حالانکہ راجہ سنگھ کا دعویٰ کہ انہوں نے کبھی ایسی کوئی پوسٹ سوشل میڈیا پر قطع شیئری نہیں کی وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ تو دو سال پہلے ہیک کر لیا گیا تھا جس کی رپٹ انہوں نے لوکل پولیس افسروں کو بھی لکھوائی تھی لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی راجہ سنگھ کے نئے انمادی آوڈیو ویڈیو نے پچھلے سال چناؤ سے پہلے کافی تہلکہ مچایا تھا جس پر آپ کے نیوز باز یعنی میں نے شو بھی کیا تھا یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ سب فیس بک کی شہ پر اس کی دیکھ ریک میں ہو رہا ہے جو خلاصہ وال سٹریٹ جنرل اکھپار نے کیا ہے خیر فیس بک بھی اب راج نتک پکشپات کے آروپ کو خارج کر رہا ہم ہیٹ سپیچ کے پکشنر نہیں اور کڑائی سے اس کو لے کر بنے نیم قائدے قانون پر عمل کرتے ہیں چاہے وہ پیس پوسٹ جو ہے کسی بھی راج نتک ویچاردھارہ کو ماننے والے لوگوں کی طرف سے آئے یہ کہنا ہے فیس بک کا لیکن فیس بک نے اپنے جواب میں یہ بھی مانا کہ ہاں ایسی پوسٹ کو لے کر مطلب اس طرح کی پوسٹ کو لے کر اور سکتی کی جا سکتی ہے اور ہم لگاتار ایسی پوسٹ کی اور سبھی پوسٹ کی ایکیوریسی اور اس کی فیرنس کو لے کر سجگ ہے آویر ہے اور اس کو ہم عمل ملانے کی کڑائی سے عمل ملانے کی کوشش یہ ہماری لگاتار جاری ہے یہ فیس بک کی اپنی ایک طرح سے کلیارفیکیشن کہہ لیں لیکن صاف ہے کہ زکربرک کی کتھنی اور کرنی میں فرق فیس بک پر پکشپات کے آروپ پہلی بار نہیں لگ رہے خاص طور پر راجنیتک پکشپات کے فیس بک کے مالک مارک زکربرک کو امریکی سنسد راجنیتک پکشپات کے آروپ میں گھیرے ملے چکی ہے ابھی پچھلے سال ہی امریکہ کی سنسدی سمیتی نے ان سے سوال جواب کیے کچھ سوالوں کے جواب تو زکربرک سے دیے ہی نہیں جا رہے تھے کیمرج انالیٹکا نے جس طرح سے راجنیتک بکیاپنوں کے لیے فیس بک یوزرز کی ڈیٹا مائننگ کی ڈیٹا ہارویسٹنگ کی وہ کسی سے چھپا نہیں ہے یوزرز کا نیجی ڈیٹا ہمارا اور آپ کا نیجی ڈیٹا ہماری اور آپ کی سائیکلوجیکل پروفائل ہم کیا پوسٹ لکھتے ہیں ہم کون سا موبائل پسند کرتے ہیں اپنے دوستوں کو کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں کیا کھانے کے بات کر رہے ہیں یہ سب ہماری ایک پروفائل ہے ہماری پسند کیا ہے ہماری نا پسند کیا ہے یہ سب ڈیٹا یہ سب فیس بک پہ جو ہم لکھ رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں دوستوں کو بتا رہے ہیں فوٹوز ڈال رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں وہاں کی فوٹوز ڈال رہے ہیں ہمیں کیا ڈسٹلیشن پسند ہے وہ سب بتا رہے ہیں فیس بک پہ شیئر کر رہے ہیں تو یہ ڈیٹا ہے ہمارے بارے میں یہ شیئر ہو رہا ہے تو ایک سائیکلوجیکل پروفائل جو ہمارا اور آپ کا لیا جا رہا ہے کوشنائر بھی کبھی کبھی فیس بک فیکتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے ہارویسٹ کیا جاتا ہے اور راجنیتک پارٹیوں کے ساتھ شیئر کیا گیا امریکہ میں یہ دیکھنے کو ملا اور تاکہ وہ اپنی رڑنیتی میں اسی طرح سے اپنی رڑنیتی بنا سکے ایک راجنیتک پارٹی کو اگر بیٹھے بیٹھائے پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے ووٹرز جو فیس بک یوزر جو ان کے ووٹرز بھی ہیں تو سونے پر سوہا گا ان کو پتہ لگ رہا ہے ان کی پسند اور نا پسند کیا اس کی حضاف صحیح وہ اپنا پروپگنڈا وہ اور تیار کریں گے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے رڑنیتی بنائیں گے پرائیویسی گئی بھاڑ میں امریکی راشترپتی دونالڈ ٹرم کے کیمپین میں یہ ڈیٹا کافی کام آیا تھا اور میں بات کر رہا ہوں دوہزار سولہ کی بلدہ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنے سالوں سے کام چل رہا ہے یعنی ڈیجٹل میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا پارٹیوں کو سکتا کی چابی بھی پکڑا رہا ہے کئی دیشوں میں الیکشن کے نتیجوں کو پرباوت کر رہا ہے تو ایک طریقہ تو کیمرچ انالیٹکہ نے بتایا جو ہمیں پتہ لگا اس کا خلاصہ ہوا تمام اخباروں میں بھی چھپا تھا پچھلے کچھ مہینوں میں آپ کو یاد ہو دوسرا طریقہ جو ہم آئے دن دیکھتے ہی ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کیسے سرکار یا ستہ پکش یہ جو ٹکنالوجی ڈریون سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال کر کے لوگوں کے بیچ اپنا ایجنڈا سیٹ کرتی ہیں بلکہ اس کے خلاف آواز کو دبانے میں وپکش کو ناکام بتانے میں اس کا مزاک اڑانے میں وپکش کے یوگدان کو خارج کرنے میں اس کے خلاف فیک نیوز کا زخیرہ کھڑا کرنے میں ستہ پکش کامیاب ہوتا رہا ہے تو میم ٹیکسٹ اور ویڈیو کے ذریعے یہ پروپگنڈا گیم جو ہے وہ کھلا جاتا ہے راجنیتی اب سوشل میڈیا پر ہی دراصل سمٹ کر رہ گئی دیش کے بڑے نیتا چاہے ٹرمپ ہو یا موڈی اب سوشل میڈیا خاص طور پر ٹویٹر اور انسٹا کے ذریعے اب اپنے ووٹروں سے مخاطب ہو رہے ہیں فیس بک پر بھی پیجز بنے ہیں پارٹی کے پیجز پارٹی کے فینز کے پیجز بنے ہوئے فیس بک پر تو اور وہاں پر کیا کیا ڈالا جا رہا ہے انویریفائیڈ سٹف جھوٹ سچ غلط صحیح سب کچھ تو بائٹ اور ٹی وی کے زمانے تو اب لچ چکے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ کو بھی شان سے سچ بتا کر بچا جاتا ہے اور یہی نہیں بلکہ اس جھوٹ کو سچ نہ ماننے وانوں کے خلاف باقاعدہ اس ورچول سپیس میں ہیٹ اور ہنسا کی جنگ چھڑی جاتی راجہ سنگھ اور کپل مشرا اس کا ادھارن ہے یعنی ٹریڈیشنل میڈیا سے الگ سوشل میڈیا پر جھوٹ کا بول بالا ہے اور اس کھیل کے رول بڑے آسان ہے سب سے بڑا جھوٹا ہی وینر گھوشت ثابت ہوتا ہے اسی کے ساتھ جنتہ ہوتی ہے کبھی بھکت کے روپ میں تو کبھی وپکشی آواز کے خلاف ٹرول کے روپ میں راجنی تھی مارکٹنگ ایروٹائزنگ اور بگ ڈیٹا کے بیچ اب سانٹھ گاٹ ہو چکی شروع میں تو ہم سب کو یوں لگا کہ سوشل میڈیا لوگتندر کی آواز کو ایمپلیفائی کرے گا بڑ چڑھ کر بتائے گا لوگوں تک پہنچائے گا ہماری آواز مگر اب ایک ایسا میڈیا پلیٹفارم ثابت ہو رہا ہے سوشل میڈیا جہاں ہماری آپ کی آواز کو دبائے بھی جا رہا ہے الگ الگ طریقے سے ایک ایسا پلیٹفارم جو لوگتندر کی آواز گھونٹنے میں دش پرچار کا یا ہیٹ کا بھیدبھاؤ کا پلیٹفارم بن گیا ہے میرا آج کا سوال میں پھر دہراتا ہوں کیا سوشل میڈیا کا بزنس موڈل ناغرکوں کی جائز آواز دبا رہا اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکا